بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو پیارے دوستو آج کا یہ وظیفہ اتنا خاص ہے اتنا اہم ہے یہ وہ وظیفہ ہے جس کو بہت سارے لوگوں نے بہت پسند کیا ہے یہ وظیفہ میں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں کیونکہ اس وظیفے سے بہت سارے لوگوں نے بہت نفع اٹھایا ہے اس وظیفے کی برکت سے غیبی ہاتھ رزق اور دولت آپ کے گھر میں رکھ کر چلے جائیں گے یہ شہنشاہی وظیفہ ہے اس وظیفے سے آپ کو اتنا رزق اور دولت ملے گی کہ آپ ساری زندگی بیٹھ کر کھاؤ گے یہ وظیفہ دولت میں لا جواب برکت لائے گا انشاءاللہ پھر آپ کی کوئی مراد باقی نہ رہے گی بلکہ ہر دلی مراد اللہ پاک پوری فرما دے گا اے اللہ پاک اے رب کائنات جس طرح تو نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھری سے قربانی کے وقت محفوظ رکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر دشمنوں سے محفوظ رکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ اور نمرود سے محفوظ رکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پانی یعنی دریا اور فرون سے محفوظ رکھا حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رکھا حضرت نو کو توفان کے دوران کشتی میں محفوظ رکھا بلکل ویسے ہی اے اللہ اسی طرح ہم سب کو ہر مسیبت دکھ آزمائش افلاس تنگی کرز مرض بھوک بیماری اور ہر پریشانی سے محفوظ رکھنا آمین پیارے دوستو یہ رمضان المبارک کا رحمت والا برکت والا مہینہ چل رہا ہے ہم سے جو پہلی امتیں گزر چکی ہیں ان کی عمر ہزار ہزار سال نو سو سال پانچ سو سال ہوا کرتی تھی لیکن اس امت کی عمر پچاس سے سو سال کے درمیان ہوتی ہے تو آپ سب سمجھ سکتے ہیں کہ پہلے لوگوں کی ہم سے عبادت کئی گناہ زیادہ ہوا کرتی تھی وہ کئی کئی سو سو سال عبادت کیا کرتے تھے تو ان کے پاس اس امت کے لحاظ سے بہت زیادہ نیکیاں اور عجر ہوں گے اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے مہربان اللہ تعالی نے اس امت کو کچھ ایسے دن کچھ ایسے مہینے دیئے ہیں جن میں اگر ہم عبادت کریں اللہ پاک کو یاد کریں تو ہمیں کئی گناہ زیادہ نیکیاں سواب اور عجر ملتا ہے بلکل رمضان المبارک بھی ان میں سے ایک ہے شب قدر بھی ان میں سے ایک ہے اگر ہم اس مہینے میں اور شب قدر میں اللہ پاک کو راضی کر لیں تو انشاءاللہ ہمارے پاس اتنا عجر اور اتنی نیکیاں ہوں گی کہ پرانی امتوں کا ہم لوگ مقابلہ کر پائیں گے پیارے دوستو اگر کوئی بندہ اپنے دل میں بھی دعا مانگتا ہے تو وہ اس کی زبان پر پہنچنے سے پہلے عرش پر پہنچ جاتی ہے پیارے دوستو باقی ساری ہم جتنی بھی عبادتیں کرتے ہیں وہ دوسرے لوگ بھی دیکھ لیتے ہیں ان کو بھی پتا چل جاتا ہے لیکن روزہ واحد ایک ایسی عبادت ہے جو صرف اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا کسی کو کیا پتا کہ آپ کا روزہ ہے یا نہیں آپ نے صبح سے کچھ کھایا ہے پیا ہے یا نہیں آپ نے صرف اللہ کے ڈر کی وجہ سے صرف اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی خوشنودگی کے لیے سارا دن جب آپ کچھ نہیں کھاتے پیتے ہو تو یہ واقعی بہت بڑی نیکی ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کوئی چھوٹا موٹا بھی کام کرے تو آپ لوگ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ پاک اس کو کتنا عجر دے گا اللہ پاک اس کو کتنا نوازے گا پیارے دوستو آج کا یہ وظیفہ شہنشاہی وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس سے دست غیب سے آپ کو رزق دولت اور آپ کی ہر تمنا اللہ پاک پوری فرما دے گا پیارے دوستو آج کا وظیفہ کس طرح کرنا ہے آپ لوگ نوٹ فرما لیں یہ وظیفہ آپ کسی بھی دن کر سکتے ہیں لیکن آپ نے یہ وظیفہ عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے درود ابراہیمی پڑھنے تو بہت اچھا ہے اس کے بعد آپ نے سورہ اخلاص سورہ کافرون اور سورہ قریش کو ملا کر انچاس بار پڑھنا ہے اس کے بعد پھر آپ نے گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی یعنی درود پاک پڑھنا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مانگنی ہے یہ عمل آپ نے عشاء کی نماز پڑھ کر پھر کرنا ہے باوضو ہو کر کرنا ہے اور پاک صاف کپڑے پہن کر کرنا ہے انشاءاللہ یہ وظیفہ دولت کھینچ کر آپ کے قدموں میں لائے گا یہ بالکل شہنشاہی وظیفہ ہے آپ کے پاس دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے اور پھر کبھی بھی آپ کے پاس پیسوں کی کبھی کوئی کمی نہیں ہوگی اللہ پاک آپ کی تمام جائز حاجات کو پورا فرمائے آمین موسیقا انشاءاللہ